ایک بار کی بات ہے گاہ میں ایک پویتر وقتی رہتا تھا وہ ہمیشہ سورگ اور نرک کے بارے میں جاننے کے لیے اُس شک رہتا تھا ایک دن پویتر وقتی بھگوان سے ملا جب وہ ہے بھگوان سے ملا تو اس نے پوچھا پر بھو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ سورگ اور نرک کیسا ہے بھگوان مسکرائے اور اسے دوسری دنیا میں لے گئی وہاں پہ دو دروازوں کے سامنے کھڑے تھے بھگوان نے اسے جانے کے لیے کہا اور پرتک دروازے کے اندر کچھ جا کر دیکھنے کے لیے کہا پویتر وقتی نے جا کر پہلا دروازہ کھولا وہاں اُس نے ایک بڑی گول میج دیکھے جس کے چاروں اور لوگ بیٹھے تھے میج کے بیچ میں سوادیشت شوپ کا ایک بڑا برتن رکھا تھا وہاں بیٹھے سبھی لوگوں کے ہاتھوں میں بہت لمبے چمج تھے میج کے بیچ میں سوادیشت شوپ کے برتن تک پہنچنے کے لیے چمج کافی لمبے تھے لیکن لمبے چمج کے کارن بھوجن سے بھراد چمج لوگ موہ میں نہیں لے پا رہے تھے لمبے چمج کے وجہ سے کھانا نہ کھا پانے کے کارن وہ سبھی دوبلے پتلے اور بیمار لگ رہے تھے وہاں کے لوگ بہت جکھی تھے وہاں پیڑیت لوگوں کے دکھ کو دیکھ کر پویتر وقتی کانپ اٹھے وہاں اُس کمرے سے باہر آیا اور دوسرے کمرے کا دروازہ کھولا دوسرا کمرہ بلکل پہلے کمرے جیسے ہی تھا بڑی گول میں جی اور اُس کے بیچ میں ایک سوادیسٹ سوپ کا برطن وہاں بیٹھے سبھی لوگوں کے ہاتھوں میں لمبے چمج تھے لیکن یہاں کے لوگ سوست تھے وہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے اور کھانا کر رہے تھے پویتر وقتی یہ ہے دیکھ کر پرشن ہوا اور اُس کمرے سے باہر آ گیا پھر پویتر وقتی بھگوان کے پاس گیا اور کہا مجھے سمجھ نہیں آیا کہ دونوں کمرے ایک ہی جیسا ہے پھر بھی ایک کمرہ دکھ سے برا ہے دوسرا سکھ سے برا ہے بھگوان نے اسے سمجھایا آپ نے دیکھا کہ لمبے چمج دوسرے کو کھلانے کے لیے ٹھیکیا تھا لیکن خود کو کھلانے کے لیے ٹھیک نہیں آپ جس کمرے میں پہلے گئے تھے وہیں نہ رکھتا وہاں کے لوگ لالتی ہیں کہ وہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں دوسرے کی مدد نہیں کرنا چاہتے ہیں جس کے کارنے میں اپنا پیتر نہیں بھر پا رہے ہیں اور دکھ جھے لئی ہیں اور دوسرا کمرہ سورل تھا یہ ہے ان لوگوں سے برا ہے جو ایک دوسرے کی پرواہ کرتے ہیں اور پیار کرتے ہیں ایک دوسرے کو ان لمبے چمج سے کھلاتے ہیں جس سے وہ سوست اور سکھی رہتے ہیں شکشاہ اس کہانی سے ہمیں یہ ہے اگر کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں شکرائب کریں شکرائب کریں